اسلام علیکم بہت ہی خوبصورت سے پلانٹس آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ کلرفل ہیں پرمننٹ ہیں اور بہت ہی ہارڈی ہیں سیزنل تو ہم گروہ کرتے ہیں ان کے فلاورنگ کو انجوائے کرتے ہیں پورا سیزن لیکن کچھ پودے ایسے ہیں جو کہ بہت ہی ہارڈی ہیں جن کو کہ آپ ایک دفعہ لگا لیں گے وہ کبھی بھی مرتے نہیں ہیں بہت سارے یہ پپس پیدا کرتے ہیں اور آپ ان کو ایزیلی گفت بھی کر سکتے ہو تو یہ رویوں کی جو ہے وہ دواف ویرائٹی ہے ایک اس میں لانگ والی بھی ہوتی ہے اور ویری گیٹڈ بھی ساری میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں اور ان کو گروہ کرنا بھی تو ان کے بہت ہی خوبصورت سے لیف کا پیٹرن ہے کلر ہے آپ چاہیں تو جیسے مرضی اس کو لگائیں گملے میں چھوٹے سے چھوٹے پارٹ میں یہ کافی لمبے عرصے تک چلتے رہتے ہیں بہت زیادہ پانی نہیں دینا ان کو سمپل گارڈن سول میں بہت اچھے چلتے ہیں تو آپ اس پلانٹ کو ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد ایلو ویرا ہے ایلو ویرا کے بینیفیڈز آپ سب ہی جانتے ہیں یہ ہماری ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھا ہے ہمارے اٹموسفیر کے لیے بھی تو یہ دیکھنے میں بھی کتنا خوبصورت لگتا ہے اور فری میں اتنے دھیر سارے پودے آپ کو دیتا رہتا ہے تو یہ پودا بھی آپ فری آف کاؤس اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہو کہیں سے بھی اس کا ایک بیبی مل جائے آپ لاکے لگا لیں اس کے بعد یہ آپ کے پاس اتنے دھیر ہو جائیں گے کہ آپ پھینکنے پر مجبور ہو جائیں گے اس کی پتیاں دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہیں ان کا جل کا استعمال کریں اپنی سکن کے لیے جیڈ کا پلانٹ ہے یہ بھی پرمننٹ پلانٹ ہے کٹنگ سے آسانی سے لگ جاتا ہے اور یہ بہت ہارڈی ہے پلانٹ یہ بھی اگر آپ اس کی کیر کرنا جانتے ہیں تو یہ سالوں سال آپ کے پاس چلتا رہے گا اور اپنے ساتھ ساتھ یہ تھیر سارے آپ کو اور پودے دے گا کیونکہ اس کی کٹنگ بہت آسانی سے گرو ہو جاتی ہے چھوٹی سی ایک لیف بھی گر جائے گی تو بہت جلد جو روٹس ہیں وہ بن جاتی ہیں تو یہاں پہ وہ انسائے بھی آپ بنا سکتے ہو وہ کسی بھی پلانٹر میں لگا لیں چاہے ویسٹ مٹیریل میں چاہے پراپر کسی گملے میں تو یہ پودا جو ہے وہ آپ کے پاس بہت لمبے عرصے تک چلتا رہتا ہے تو یہ بھی آپ فری آف کاسٹ ایڈ کر سکتے ہو اپنے گارڈن میں کیونکہ اس کی کٹنگ آپ کو اگر کہیں سے مل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ ایک کٹنگ سے اس کے ہزاروں پودے تیار کر سکتے ہو نیکس جو ہے وہ ڈریسینہ ہے ڈریسینہ کی بہت ساری ویرائیٹیز ہیں اور یہ بہت کلر ایڈ کرتا ہے آپ کے گارڈن میں یہ بھی کٹنگ سے آسانی سے لگ جاتا ہے میں نے اس کی کٹنگ بھی لگا رکھی ہیں اور اس ٹائم پہ جو یہ گرو ہو رہے ہیں یہ سنگل سٹیم ہے کیونکہ ایک ایک سٹیم ان کی کٹ کر کے میں نے کٹنگ لگا دیا تو یہ پلانٹ بھی آف کاسٹ ایڈ کر سکتے ہو پینسل کی ایکٹرس ہے یہ کٹنگ سے آسانی سے انگ جاتا ہے یہ بھی میں نے کٹنگ ہی لگا رکھی ہے اور اس کا جو مدر پلانٹ ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ روپٹاپ پہ بہت اچھا گرو ہو رہا ہے تو اس پہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو آپ اس پینسل کیاٹرس کو ضرور ایڈ کیجئے کہ اپنے گارڈن میں کٹنگ کے تھو اگیف پلانٹ ہے یہ بھی بہت ہارڈی اور پرمننٹ پلانٹ ہے اس میں اتنے دیر سارے پرپس نکلتے ہیں کہ آپ کو جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے اس پودے سے اگر آپ کے گھر میں لون ہے یا پھر گراؤنگ میں آپ اس کو لگائیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت سی ایک فاؤنٹین لکھ دیتا ہے تو اس کو آپ ضرور ایڈ کیجئے گا اور یہ پودے کبھی مرتے نہیں ہیں اتنے دھیر سارے بیبیز دیتے ہیں فری میں آپ کو اور اتنے پودے آپ کے پاس تیار ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے بعد سنیک پلانٹ ہے سنیک پلانٹ بھی جو ہے وہ بہت ہی دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور ایر پیوریفائنگ پلانٹ ہے اس کے بھی جتنے دھیر سارے بیبیز نکلتے ہیں آپ ان کو ڈیوائیڈ کرتے رہیں اور بہت خوب سارے اس کے پلانٹ جو آپ تیار کر سکتے ہوں یہ چھوٹے سے گملے میں بھی بہت اچھا گروہ کرتا ہے پانی میں بھی اور اس طرح بڑے گملوں میں بھی بہت آسانی سے اگ جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یہ فلاورن پلانٹ ہے میکسیکن پٹونیا یہ پرمننٹ ہے آپ اس کو بھی آئیڈ کر سکتے ہو یہ کون پلانٹ ہے کون پلانٹ جو ہے یہ بھی یہ ہے تو انڈور پلانٹ لیکن بہت ہی خوبصورت سا ایک پرمننٹ پلانٹ ہے تو آپ اس کو بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اپنے گارڈن میں اس کے علاوہ کٹنگ سے آپ اس چائنیز وائلٹ کے پلانٹ کو آئیڈ کر سکتے ہو یہ بہت دھیر سارے فلارس دیتا ہے پرمننٹ ہے کبھی مرتا نہیں ہے ایسی آپ کے پاس چلتا رہے گا فائیکس کی بہت ساری وائلٹیز ہیں جن کو کہ آپ آئیڈ کر سکتے ہو یہاں یہ میرے پاس ایک وائلٹی ہے اور اس کو یہ آٹھ سے دس انچ کے گملے میں لگا ہوا ہے اس کے آپ گروہ دیکھ سکتے ہیں یہ بوشی لک میں بہت خوبصورت لگتے ہیں تھوڑے انڈور میں گروہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی کوئی بھی وائلٹی مل جائے آپ اس کو ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کیجئے کہ بہت خوبصورت سے پودے ہیں اس کے علاوہ پتھر چٹ کا پلانٹ ہے یہ بھی ایک میڈیسنل پلانٹ ہے اور تھوڑا سا یہ آپ اس کو سیکلن فیملی سے بلانگ کرنے والا پلانٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی پتیوں میں جیل ہوتا ہے اور یہ کافی ساری ہیلتھ پروپرٹیز اپنے اندر رکھتا ہے تو اس کے ہمیں کافی بینیفیٹ ملتے ہیں اس پودے سے بھی کافی دھیر سارے پودے خودی تیار ہوتے رہتے ہیں کٹنگ بھی اس کے سانی سے لگ جاتی ہے یہاں پہ ڈرسینہ کی کٹنگ تھی جو کہ میں نے لگا رکھی ہے اس کے علاوہ یہ مدر آف تھاؤزن کا پلانٹ ہے اس میں بھی پتوں کے کٹ کے اوپر چھوٹ چھوٹے بیبی پلانٹ نکلتے ہیں جو کہ جہاں گرتے ہیں وہاں ہی نیا پودا بن جاتا ہے تو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہو نیکسٹ فرن ہے فرن کی بھی کافی ساری ورائٹیز ہیں اس میں بھی کافی سارے نیچے جو ہے وہ روٹس بنتی ہیں ان روٹس کو آپ علیدہ کریں گے تو آپ کے پاس اس کے دھیر سارے پودے تیار ہو جائیں گے بہت سارے بلب والے پودے ہیں جو کہ آپ لگا سکتے ہیں اس میں دھیر ساری ورائٹیز ہیں تو ان کو بھی آپ ایڈ کرنا چاہیے تو وہ ایک بلب سے کافی سارے پودے خودی تیار ہوتے چلے جاتے ہیں بہت آسان ہوتا ہے اس طرح کہ کسی بھی پودے کو اپنے گارڈن میں ایڈ کرنا جو کٹنگ سے لگ جاتا ہو ان روزیز پہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کیا تھا میں نے جب ان کو فرٹلائز دیا تھا ان کی پروننگ کی تھی ان کی اپ ڈیٹ بھی انشاءاللہ جلد ہی آپ سے شیئر کروں گی اور فرٹلائزر بھی تو بہت ہی اچھے سے یہ گروہ کر رہے ہیں نئی گروہ بھی ان میں دیکھنے کو آ رہی ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا کیپ کارڈنگ تو ہم یاد رکھنا اللہ حافظ